سیلاب سے تباہی سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ کی وزیراعظم ہاؤس آمد وزیراعظم نے موزز مہمان کا استقبال کیا وزیر خارجہ بلاول بٹو بھی موجود انتونیو گوتریس اہم ملاقاتیں اور سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کریں گے وزیراعظم سن سے قطر کے صفیر کی ملاقات قطری صفیر کا بارشوں میں جانی نقصان پر گہرے دب کا اظہار کہا قطر مشکل گھڑی میں پاکستان بالخصوص سن کے ساتھ کھڑا ہے کرنسی مارکٹ میں ڈالر بے کابو چند گھنچوں کے دوران انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں چار روپے کا اضافہ ڈالر دو سو انتیس روپے سے تجاوز کر گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت دو سو سنتیس روپے تک جاں پہنچی عمران خان کے جیل جا کر زیادہ خطرناک ہونے کے بیان پر وفاقی وزر داخلہ رانہ سنو لاکھر رد عمل کہا جب عمران خان جیل جائیں گے تو تب انہیں سمجھ آئے گی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کراچی میں قومی اسیملی کے حلقہ انہیں دو سو چھالیس کی نشست خالی قرار دینے کا نوٹفکیشن مواطل کر دیا عدالت کی درخواست گزار پی ٹی آئی کے رکن عبدالشکور شاہد کو اسیملی کا روائی میں شامل ہونے کی ہدایت